ایک شرف الدین رحمت اللہ نے درویش تھے دلی کے بہت سارے لوگ مرید تھے ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا مزدوری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹیاں تھی اس کی حضرت صاحب کے پاس روز آکے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کر دیں ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک ہزار دن آ رہا ہے اور میں غریب وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑا ہی فاصلے پرنا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا مالدار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تُو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں آل ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تُو میرے پیر کو نہیں جانتا تُو اجیر میرا محبوب نہیں جٹھا پتہ نہیں نا تُو اس رستے کا مسافر نہیں تُو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تُو ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کر آگئے بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کے لیے میرے ساتھ معاعدہ کر لیں حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا تُو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گربان پکل لیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں تیرے جیسے کہیں میں وہاں کام پہ رکھا دوں جب وہ بڑی بیس ہوئی بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سولنی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے نہ سر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے رکھ لے گا اور چھہ ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جاں بابا کام کر اپنا فرمانے لگا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں بات کی اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا فرمانے لگا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریب کی بیٹنیاں بھی آئی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھے بیٹنیاں کب ہو جائے اس کے سر پہ تو مجھے رکھ لے اللہ اکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کا نام اسٹام کرتے ہیں اُس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمایا چل میں تیار قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھے ہزار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمایا کتر یہ لے جا جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کوئی سوچیں فرمایا یا جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیعہ دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت مند تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کیا رنگ بارہ ہزار دینار لے کے بادشاہ آیا اور آن کے حضرت کو پیش کیے کہا حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کریں آپ فرمایا لے کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا مجھے تو مزیعہ بانے لگا ہے ابھی تو لپ پھارا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے پبندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کا حضور ٹھیک رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھییا تو پیسے میرے پاس ہے وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چڑائی انہوں نے کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چڑائی تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو ہاتم تائی کی بیٹی کے سر پر کپڑا راکے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو یہ نہیں بتا جب اس کی چھے بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرما پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چر بچیں پھر گئی ہیں تو یہ نہیں بتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں میں تیری نوکری کرتا رہوں گا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیادے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آکر پتہ چلا ہے کہ تم بہت انچے اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شاد کتنی ہوگی